بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم میتے سوجی کی بہت سویٹ سی میٹی سی ٹکنیاں بنانے لگے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک کپ ہم نے میتہ لیا ہے آدھا کپ سوجی لی ہے ایک کپ چینی ہے تھوڑا سا تقریبا آدھا گیا ہے جتنے ضرورت ہوگی اتنا یوز ہوگا چھوٹی لائچی پیس کے رکھی ہے یہ بادام ہی کرش کر کے رکھے ہیں یہ کوکو نٹ ہے اس کو ہم نے کرش کر کے رکھ لیا ہوا ہے تو ایک کپ دودھ کا ہے اور مکھن رکھا ہے یہ بھی جتنی ضرورت ہوگی اتنا یوز کریں گے سب سے پہلے ہم نے سوجی اور میدے کو چھان کے آپ اس میں مکس کر لیا تو اس کے بعد ہم اس میں بادام ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے وہ ڈال دیں گے کوکو نٹ ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ تو اس کو اچھی طرح آپس میں مکس کر لیں گے تو ہمارے چینل پر جو نئے ہیں وہ ضرور ہمیں سبسکرائب کریں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے چینی ہے اس کے اندر نیم گرم تقریباً دودھ تقریباً میں نے سارا ہی ڈال دیا ہے کیونکہ سوجی نے پھولنا ہے بعد میں اس نے اپنے اندر اپس 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 کر لینا اس کو اس کو ایک سائٹ پہ آپ رکھ دیں اور تین چمچ تقریباً میں نے جو ہے نا گھی کے ڈال دی ہیں سوجی اور میدے کو اچھی طرح آپس میں مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں تھوڑا سا ایک چمچ تقریباً مکھن کا ڈال دیا ہے اچھا فلیور آنے کے لیے گھر کا بنا ہوا مکھن ہے تو اس کو اچھی طرح پھر مکس کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ اب مٹھی کی طرح بن گئی ہے اس میں اب دودھ اور چینی والا مکسر ہم سارے ہی تقریباً اس میں ڈال دی ہے اور ابھی فی الحال یہ لیکوڈ سا ہے لیکن تس پندرہ منٹ کے ریسٹ ریسٹ سے یہ تھوڑا نہ ٹھک ہو جائے گا تو اب یہ دیکھے ٹھک ہو گیا اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ٹھک نہیں ہوا یا ہاتھ میں نہیں آرہا تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر بیٹا اور ایڈ کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے گول گول ٹکیاں بنا کے ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح تمام امیزے کی تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا آئل کو پہلے ہی چولے پہ رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب ساتھ ہی ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے اور اس طرح گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی بس اس کی لکھ ہونی چاہیے خستہ سی میٹھی سی ٹکیاں بہت مزے کی بن کر تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے آپ سب کو بہت پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ